ہلو اسلام علیکم میرا نام احمر ہے آپ کے پاس ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ کا ہفتہ خیرے خیرے سے گزرا ہوگا اور آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فارمز پہ جو ہمارے کافز ہوتے ہیں جو ہمارے گائے بہنسوں کے بچے ہوتے ہیں ان کو رکھنے کا زیادہ فائدہ ہے یا ان کو کم عمر میں بیش دینے کا فائدہ زیادہ ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں آپشنز کے کیا کیا فائد ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو رکھنے کا فائدہ کیا کیا ہے دیکھیں یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ آپ کو لانگ ٹرم میں کافی سگنفیکنٹ پروفٹ دیں گے یہ بڑے ہوکے لاکھوں کی جانور بن جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن ان کا پروفٹ تب ہوتا ہے میکسمم جب یہ فل ایش تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کو کم عمر میں بیش دینے سے آپ کا پروفٹ کم ہو جاتا ہے جب یہ جانور بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ بریڈر کے طور پر قربانی کی جانوروں کے طور پر یا دودھ دینے والے جانوروں کے طور پر بیج سکتے ہیں یا اپنے لئے بھی ایس بریڈر یا دودھ دینے والے جانور فارم پر استعمال کر سکتے ہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کی ہرٹ کی کوالیٹی آپ مینٹین کر سکتے ہیں امپروف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ان جانوروں کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر جو آپ کے پاس سب سے زیادہ دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں جو ان کا میل بچہ ہوتا ہے وہ آپ از ابریڈے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آگے جا کے آپ کی جتنے جانور ہوں گے ان کی زیادہ دودھ کی پیداوار ہوگی اب بات کرتے ہیں ان کو بیچنے کے فوائد دیکھیں جانور یہ جو بچے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ بہت پیارے ہوتے ہیں ان کو ہمارا دل نہیں کرتا بیچنے کو لیکن یہ بھی فیٹ ہے کہ چار پانچ بچے جو ہیں ایک ایڈلٹ بہنسے کے جتنے یا بڑی بہنس کی جتنے یا سانڈ کی جتنے جو ہوتا ہے اس کا کھانے کا خرچہ ہوتا ہے تو ایک چھوٹے فارم کے لیے یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ڈرائی انیملز ہیں جو کہ کھا رہے ہیں لیکن دودھ پیدا نہیں کر رہے یہ بات صحیح ہے کہ یہ تین سال کی عمر میں آپ کے لیے بہت پروفٹ لاکے دیں گے مہنگی قیمت پر بکیں گے آپ کو فائدہ بھی ہوگا لیکن شورٹ ٹرم میں آپ کے جو فارم کے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ کافی بڑھ جائیں گے ایک چھوٹے فارم کے لیے جس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا ان کی آپریٹنگ کاؤسٹ کو چلانا میٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ تقریباً چھے مہینے کی عمر میں یہ لوگ جو بچے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو بیسٹ ویلیو لاکے دیتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ کھانا کھانا شروع ہو چکے ہوتے ہیں دودھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ تھوڑی ہوئی ہوتی ہے ان کا وزن بڑھ چکا ہوتا ہے تو اس عمر میں ان کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو اگر تین سال تک آپ انتظار کریں گے ان کے پورا بڑے ہونے کا پوری عمر تک پہنچنے کا تو آپ کو اس میں سرمایہ بھی اور زیادہ ڈالنا پڑے گا چھوٹی عمر میں ان بچوں کو بیچنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو قیمت ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور عام آدمی کی دسترس میں ہوتی ہے جب ایک دفعہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو یہ لاکھوں لاکھے دیں گے لیکن اتنے پیسے والے جو گاہک ہوں گے کسٹمر ہوں گے وہ آپ کو دھوننا مشکل ہوگا پھر یہ ہے کہ اگر یہ بچے کھانا کھانا شروع کر بھی دیتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ دودھ پھر بھی پیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بیچ دینے سے آپ کی دودھ کی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے خاص کر چھوٹے فارم کے لیے جن کے لیے اپنی فارم کی ملک پروڈکشن ایوریج مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا ہر بچہ اگر دن میں تین لٹر دودھ پی جاتا ہے اور آپ کے پاس بیس بچے ہیں تو آپ کے دن کے جو دودھ کی خرچہ ہے تو وہ کافی زیادہ کم ہو جائے گا اور آپ کی پیداوار بڑھ جائے گی اور آخری بات یہ کہ یہ بچے آپ تین سال تک دھائی سال تک بڑھے کریں گے لیکن بچے بیمار بھی ہوتے ہیں بڑے ایج پہ جا کے بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے ساتھ حادثات بھی ہو سکتے ہیں ان کو سامپ کارٹ سکتا ہے بچھو کارٹ سکتا ہے تہی پہ گر کے مر سکتے ہیں آپس میں لڑتے ہوئے زخمی ہو سکتے ہیں کچھ اور بیماری ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے آپ ہو سکتا ہے ان کو بڑی عمر تک نہ پہنچا پائیں اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے مثال کے طور پہ آپ نے دھائی سال تک جانور پالا اور دو مہنے بعد آپ نے اس کو قربانی پہ بیشنا تھا لیکن اس کو سامپ نے ڈس لیا تو وہ جانور آپ کا ضائع ہو گیا تو آپ کا لاکھوں کا خرچہ بھی اس پہ جو ہوا وہ بھی ضائع ہو گیا محنت بھی ضائع ہو گئی اور پروفٹ بھی نہیں ملا آپ کو آپ نے جب بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے فارم کی جانوروں کے بچوں کو بیچیں یا ان کو رکھیں تو یہ فیصلہ آپ نے اس بیس پہ نہیں کرنا کہ آپ کو جانور اچھی لگتے ہیں یا نہیں آپ نے اپنی آپریٹنگ کاؤسٹ کو سامنے رکھنا ہے آپ نے پروفٹس کو سامنے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ ان جانوروں کو تین تین سال تک کھلا سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو فیصلہ کریں کہ رکھیں آنے تو وہ بہت اچھا ہے لیکن ایک چھوٹے فارم کے لیے اتنا ریونیو لانا خرچ کرنا اتنا ایکسپنس لانا پوسیبل نہیں ہوتا ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر تین سال تک خرچہ کر سکیں اس کا خرچہ اٹھا سکیں تو ایک چھوٹے فارم کے لیے یہ بہتر آپشن ہے کہ یہ جانور چھ مہینے تک کی عمر میں آپ فروف کر دیں چھ مہینے میں یہ پورا کھانا کھانا شروع ہو چکے ہوتے ہیں دودھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں یہ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں لیکن ایک بڑے فارمر کے لیے اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو رکھنا تو آگے جا کے یہ جانور لاکھوں میں بکھ سکتے ہیں اگر آپ قربانی کا جانور بڑا جانور آپ بنا سکتے ہیں اچھا جانور تو وہ پندرہ بیس لاکھ تک بھی بکھ سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لانگ ٹرم میں آپ کو پروفٹ ہوگا آپ کی محنت ہوگی لیکن پروفٹ بھی ہوگا تو آپ نے اپنے حالات کو دیکھنا ہے آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے وہ دیکھنا ہے پھر ایک چیز کہ ہم لوگ اپنا پروفٹ بڑھانا چاہتے ہیں اپنا خرچہ کم کرنا چاہتے ہیں ان بچوں کو اگر آپ چھوٹے فارم پہ ہیں آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو آپ بیچ پی سکتے ہیں لیکن آپ نے انسانیت کو نہیں بھلانا آپ نے دودھ پیتے بچے کو ماں سے الگ نہیں کرنا اگر آپ چھوٹے بچے کو بیچ رہے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ بیچیں ماں بچے کو اکھٹا بیچیں گے یا رکھیں گے تو وہ بہتر آپشن ہے اگر آپ الگ کر دیں گے تو گناہ بھی ہے بچے کے اوپر ماں کے اوپر سٹس بھی پڑتا ہے اور اس کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ہوگا جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ جو لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارا فیڈبیک جو آپ دے رہے ہیں ہمیں وہ ہمیں ویڈیو کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے تو اپنا فیڈبیک دیتے رہیں جن لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم